اسلام علیکم روز نیوز کے ساتھ میں ہوں فائزہ ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایکسپرٹ اپینین ناظرین آج کی پروگرام میں ہم بات کریں گے عمران حان نے حال یہ جو انٹرویو دیا ہے وائس آف امریکہ کو اس حالے سے بہت زیادہ کنٹورشل جو چیزیں ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں اور اس انٹرویو کو متناسبی بنایا جا رہا ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ عمران حان نے یو ٹرن لے لیا ہے اپنے اس بیانیے سے جو کہ وہ سات مہینے سے کہتے آ رہے ہیں کہ رجیم چینج میں امریکہ کا ہاتھ ہے اور ان کی حکومت گرانے میں امریکہ کا ہاتھ ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ عمران حان جو ہے آہستہ آہستہ اپنے تمام تر بیانات سے پیچھے ہٹ رہے ہیں اس حوالے سے آج مریم نواز نے کہا ہم جو ہے ورکرز کنونشن سے خطاب کے دوران ان کی تقریباً اگر پریس کانفرنس کے بات کی جائے تو اس میں صرف ورصرف عمران حان کو ہی ڈسکس کیا گیا اور اس انٹرویو کو ڈسکس کیا گیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے ورکرز کو جو ہے وہ عمران حان سے جواب مانگنا چاہیے ناظرین اس کے ساتھ جہاں پر سیاسی گرفتاریاں ہو رہی ہیں اس میں دن با دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے شیخ رشید کے بعد اب لگ یہ رہا ہے کہ جس طرح سے شیخ رشید کو گرفتار کیا گیا اس کے بعد جو ہے شوکت ترین جو ہے اب نشانے پر ہے شوکت ترین کے حلاف جو گرفتاری پر جو مقدمہ بنایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو دو ہزار بائیس فروری میں انہوں نے ایک ان کی ایک مبینہ آڈیو لیک ہوئی تھی جس کو انہوں نے آن نہیں کیا تھا اس کو بنیاد بنا کر ان کے اوپر مقدمہ بنایا جائے گا اور انہیں گرفتار کیے جانے کا امکان بھی ہے ناظرین اس کے ساتھ اگر بات کی جائے اس وقت پاکستان میں پی ایس ایل سیزن ایٹ کا میلہ سچ چکا ہے اور جہاں پر ہر جہرے پر خوشی ہے اور ایک زبردست ایونٹ جو ہے وہ کروایا جائے گا اور انشاءاللہ ہماری دعا ہے کہ یہ ایونٹ کامیاب ہو لیکن اس کی جو اوپننگ سرمنی ہیں وہ کافی کنٹورشل اس وقت بن چکی ہے کیونکہ اس وقت پاکستان کے موجودہ جو صورتحال ہے جو حالات چل رہے ہیں آئی ایم ایف کے پاس ہم جا رہے ہیں ان سے معاہدے ہم کر رہے ہیں بے روزگاری ہے سیاسی عدم اس کا حکام ہے پیسے کے لیے مر رہے ہیں لیکن دوسری جانب ہم پی ایس ایل کی اوپننگ سرمنی اتنی شاندار طریقے سے کروا رہے ہیں کہ پچھلے پی ایس ایل کی جو سات سیزن گزرے ہیں اس میں اتنی زبردست اور شاندار سرمنی ہم نہیں کروا سکے جس کا اعتراف پوری دنیا اس وقت کر رہی ہے ناظرین ان تمام تلیشیز کے اوپر بات کریں گے ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہے شیراز حان صاحب ہیڈ آف انٹرنیشنل افیرز روز نیوز ان کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر بشار جو کہ سینئر تجزیہ کار ہے اس کے ساتھ سٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں آزم حان صاحب چیف رپورٹر ہے اور اس کے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہیں چوہدی حادم علی مانڈا صاحب جو کی سینئر تجزیہ کار ہیں آپ سب کے پروگرام میں شامل ہونے کے لیے بہت شکریہ اور آپ کو ویلکم کہیں گے شیراز حان صاحب سب سے پہلے آپ کی طرف آئیں گے شیراز صاحب کیا کہیں گے عمران حان کا انٹرویو اس وقت ہر زبان پر ہے اور ہر کوئی بندہ اپنے حساب سے اس کو کر رہا ہے سب یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ عمران حان یوٹرن لے لیا کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ یوٹرن بلایا جا رہا ہے کوئی یہ کہہ رہا ہے انٹرویو میں ایسی کوئی بات نہیں تھی اصل میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس انٹرویو میں ایسا کچھ تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مصولی وسلم على نبی انا محمد فائضہ بہت شکریہ ایک یہ بات ہے کہ جب مارچ اپرل دوہزار بائس میں رجیم چینج کی گئی تو اس وقت عمران خان صاحب نے یہ موقف اختیار کیا تھا ایک جلسے میں جو یہ اکومت سے گئے یہ موقف اختیار کیا تھا بلکہ خط دکھایا تھا کہ ڈانلاللو نے جو انڈر سیکٹری آف سٹیٹ ہیں انہوں نے ان کی اکومت کو گرایا ہے اب جو وائس اف امریکہ کو اس پر بہت سارے جلسے ہوئے ڈیبیٹ ہوئے ہم ہی انہی پروگراموں میں بے شمار اپنے پروگرام کیے تجزیہ کیے بلکہ بہت سارے کال آمول آٹیکال میں لکھے گئے میں خود نومبر کے دوسری ہفتے میں دو ہفتے کے امریکہ کے دورے پر تھا اور میں نے چھے سٹیرز کا وزر کیا وہ بہت سارے پاکستانیوں سے میں نے ملاقاتیں کی اور دو پروگرام روز نامچہ کے نام سے میں نے روز نویوز پر چلائے میرے چلے بھی مختلف پاکستانیوں میں نے وہاں پر انٹرو کیا اور چھے کالمز جو میں نے کس لکھی ہیں اس میں بھی ان چیزوں کا ذکر کیا ہے پہلی بات یہ ہے کہ وہاں جو موجود پاکستانی ہیں ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ رجیم چینج میں کہیں نہ کہیں کچھ ہوا ہے اور امریکہ کی طرف سے اور پاکستان کی طرف سے ایک کوارڈینیشن جو ہے رجیم چینج کی گئے پہلے عمران خان صاحب کا موقف یہ تھا کہ رجیم ڈائریکٹ جو ہے امریکہ نے چینج کی ہے لیکن اب جو انہوں نے وائس اپ پاکستانی ہیں امریکہ کو انٹرویو دیا اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سازش بیسیکلی جنرل ریٹائر کمر جعوید باجوہ صاحب نے امریکہ کو بتایا کہ یہ امریکہ مخالف ہے ٹھیک ہے بیسیکلی یہ جو آئیڈیا ہے یہ پاکستان سے امپورٹ ہوا اور پھر امریکہ نے ان کی مدد کی اور پاکستان میں پھر دوبارہ ایکسیکیوٹ ہوا یعنی یہ رجیم چینج ہوا یہ اپریشن ہوا تو بیسیکلی جنرل کمر جعوید باجوہ نے ان کو امادہ کیا امریکہ کو کہ امریکہ واقعی امریکہ مخالف ہے میرے پروگرام میں دو ہزار بارہ میں میں نے جب امران خان صاحب کو لندن میں ایک انٹرویو کے دوران اپنے پروگرام میں وہ میرے سٹوڈیو میں میں نے پروگرام کیا تو میں نے یہ پوچھا ساتھ سوال کہ امریکہ کے ساتھ آپ کی تعلقات کیسے ہوگی تو ایک لاس میں نے سنوی لینا جب انہوں نے یہ موقع فتیار کیا تھا کہ میں امریکہ کے مخالف نہیں ہوں اب جو آپ کے لیے خبر ہے خبر یہ ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے امران خان صاحب کو سمجھایا ہے کہ امریکہ ایک سپر پاور ہے ہمارا آئی ایم ایف کے ساتھ اس کا مائدہ ہونے جا رہا ہے ہمارے معاملات جو ہمارا فوجی انفرسٹیکچر ہے وہ امریکہ سے آتا ہے یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے امران خان صاحب کو سمجھایا ہے یہ بات اگلا جو اس وجہ سے انہوں نے تھوڑا سا اس کے اندر ٹویسٹ لیا ہے لیکن اصل موقع فرجیم چینج کی حوالے سے امریکہ وہ پہلے امریکہ کو الزام دیتے تھے لیکن اب یہ کہہ رہے ہیں کہ باجوا نے یہ سارا کچھ کیا اب کچھ معاملات ہو رہے ہیں الیکشن نہیں ہو رہے ہیں اور یہ ایک حقیقت ہے یہ اچھا ہے امران خان صاحب ایک سپر پاور ہے اس کو نراض نہ کریں یہ ہماری ملٹری نے ہماری اسٹیبلشمنٹ انہوں نے ایک اچھا اچھا انیشیٹیو لیا ہے اگر اس کو انہوں نے مان بھی لیا ہے تو اور اس کو سیاست میں جی شیرا صاحب آپ کا پوائنٹ ہمارے پاس آگیا ہے معذر چاہوں کی آگے بڑھنا پڑے گا کیونکہ پروگرام میں وقت کم ہوتا ہے آزم صاحب آپ کی جانے بائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ امران حان نے جس طرح سے بات کی انٹرویو دیا انٹرویو دینا ٹھیک تھا اور جس طرح سے شیرا صاحب نے بھی کہا کہ اچھی بات ہے کہ ہمیں سپر باور کو ناراض نہیں کرنا چاہیے کیونکہ آئی ایم ایف کو معایدہ ہونے جا رہا ہے اس کے لیے ہمیں ضرورت ہے امریکہ کی تو اس تمام تر سیچویشن میں آپ جس طرح سے نون لیگ اس کو کوٹ کر رہی ہے وہ درست ہے پاکستان مسلم لیگ نون چونکہ اس وقت برسر اقتدار جماعت ہے اور اگر دیکھا جائے تو اس وقت پورے پاکستان کی سیاست جو ہے وہ امران خان کے گرد گھوم رہی ہے امران خان مہور بنا ہوئے ایک زمانے میں ایٹیز میں پاکستان کی سیاست دولفکالی بھٹو کے گرد گھومی اور ان کے گرد گھومتی رہی پھر بینظیر آیا بینظیر ایرہ میں بھی بھٹو ہی بھٹو رہا اب آج کا جو بھٹو ہے امران خان ہے امران خان صاحب کے سلاک اختلاف کریں لیکن ان میں خوبی بھی ہے کہ جہاں وہ دیکھتے ہیں کہ ان نے سٹیپ غلط لیا ہے تو فوری طور پر اس کو ریوائیو کرتے ہیں اور اپنا اطراف کرتے ہیں اور یہ اطراف کرنا میں سمجھتا ہوں کہ مردانگی کی نامت ہے اور انہوں نے اچھا فیصلہ کی ہے کہ جب حقائق ان کے سامنے ہے باقی رہے گی سپر پاور کی بات کسی کی ناراضگی یا ہمیں ایک آزاد خود مختار ملک ہیں گو کہ اتنے ہم معاشی طور پر مستحقم نہیں ہے کہ ہم کسی ملک کی ناراضگی مول لے سکیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک اور قوم کے حق میں یہ امران خان کہ ایک بہترین فیصلہ ثابت ہوگا کہ انہوں نے جہاں اپنی غلطی محسوس کی انہیں فوری طور پر اطراف کیا اور نہ صرف لوکل اطراف کیا بلکہ انٹریسٹلی اطراف کیا کہ اس میں انہیں امریکن کوئی مطلب ہے مداخل نظر نہیں آئی ٹھیک ہے آزم حان صاحب آپ کو پوائنٹ امر پر ساگیا ہے ناظرین مزید بھی پروگرام میں اس حوالے سے دسکس کریں گے لیکن یہاں پڑھ لیں گے ایک شورٹ پریک ہمارے ساتھ رکھے گا ویلکم بیک ناظرین ہم بات کر رہے تھے کہ امران حان نے جو حالیہ انٹرویو دیا ہے جو کہ اس وقت کافی زیادہ کنٹورشل ہو گیا ہے مریم ورنگزیب کا بیان مریم نواز کا بیان اور اس کے ساتھ ساتھ کہا یہ جا رہا ہے کہ امران حان نے یو ٹرن لے لیا اور ووٹرز جو ہے وہ جا کے امران حان سے جواب لیں اتنا زیادہ کنٹورشل کیوں بنایا جا رہا ہے بشارت صاحب آپ کو ویلکم بھی کہیں گے پروگرام میں اور کیا کہیں گے یہ تمام تر چیزیں کیوں ایسے کی جا رہی ہیں بجائے اس کے کہ ہمیں دوسرے جو بیسک ایشیوز ہیں ان کی طرف جانا چاہیے بجائے اس کے کہ امران حان کی حوصلہ افضائی کرنی چاہیے کہ انہوں نے ایک اچھا انیشیٹیو لیا ہے اگر کوئی بات آپ کر دیتے ہیں تو اس کو اگر آپ ایگری کر جاتے ہیں کہ مجھ سے یہ مسٹیک ہوئی ہے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا تو کیا یہ غلط ہے یہ یو ٹرن ہوگا جی بہت شکریہ اصل میں بات یہ ہے میڈم کے اس لیے یو ٹرن کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے جو اسیمبلیوں سے استیفے دیئے انہوں نے جو اپنا بیانیاں بنایا مارچ دوزار بائیس کے بعد وہ سارا اس پر تھا کہ میرے خلاف ایک بیرونی سازش ہوئی ہے امریکیوں نے میرے خلاف سازش کی ہے اس سازش کے تحت یہاں پر جو ہے رجیم چینج کروائی گئی ہے اور مجھے ہٹایا گیا اس لیے اٹھایا گیا ہے کہ میں امریکہ کے احکامات نہیں مان رہا تھا اور انہوں نے اسیمبلیاں بھی چھوڑ دیں سب کچھ کر دیا اور وہ الیکشن کرانے کو بھی تیار ہو گئے تھے لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ ان کا بیانیاں چینج ہونا شروع ہوا اور دو مہینے پہلے انہوں نے ایک بیان دیا جس میں انہوں نے کہا کہ بلکہ اس سے بھی چار مہینے پہلے میں جاتا ہوں جب انہوں نے ایک فرم امریکہ میں ہائر کی لابنگ فرم اور اس کو یہ کام دیا کہ پی ٹی آئی کی امران خان صاحب کی جو ہے ان کے تعلقات بہتر بنائے جائیں امریکہ کے حکمرانوں کے ساتھ اور ان کی جو ہے حکمران پارٹی کے لیڈروں کے ساتھ اور امریکہ کے جو ایسے ادارے ہیں جو کہ پاکستان پر اصلاح انداز ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کا امیج بہتر بنائے جائے میں یہ سمجھتا ہوں یہ میری ذاتی راہ ہے کسی میں نے کسی سے اس بارے میں سنا نہیں ہے میری ذاتی راہ یہ ہے کہ اس فرم نے جو لابنگ فرم ہائر کی گئی تھی امریکہ میں اس نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ اگر آپ امریکہ میں اپنے تعلقات بہتر کرنا چاہتے ہیں جس کے لیے آپ نے ہمیں ہائر کیا اور آپ ہمیں پچیس ہزار ڈالر منتھلی پے کر رہے ہیں تو پھر ضروری یہ ہے کہ آپ اپنے اس بیانیاں کو ٹھیک کریں اگر آپ ایک طرف امریکہ پر الزام لگاتے ہیں کہ اس نے ہمیں ہٹایا ہماری ریجیم چینج کروائی اور وہ ایک امپورٹڈ حکومت لے کر آیا اور دوسری طرف آپ یہ چاہتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں ان کے لیڈرز کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں تو یہ تو نہیں ہو سکتا تو پھر دو مہینے پہلے عمران خان صاحب نے اپنے بیانیاں میں تھوڑی سی ترمیم کی اور انہوں نے کہا نہیں یہ ایسا نہیں تھا اور اب ہمیں جو ہے پچھلی باتوں کو بھول جانا چاہیے اور اس وجہ سے لیکن یہ اچھی بات نہیں ہے کہ اگر کہیں پہ آپ کو لگتا ہے کسی بھی سٹیپ پہ کہ مجھ سے یہ مستیک ہوئی ہے مجھے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے یہ ملک کے خلاف ہے ملک کے مفاد میں نہیں ہے تو اگر آپ اس سے یوٹرن لیتے ہیں تو میرے حیال میں یہ تو مفاد میں ہے اچھا لیکن کل جو انہوں نے پرسوں جو بیان دیا ہے وی او اے کو جو انٹرویو دیا ہے وائس اف امریکہ کو اس میں انہوں نے ایک اور بات کی ہے وہ بات یہ کی ہے کہ نہیں یہ جو ہے سازش امریکہ سے نہیں کی گئی تھی بلکہ یہ جو ہے یہاں پر باجوا صاحب نے سازش کی تھی اور پاکستان سے سازش امریکہ ایکسپورٹ کی گئی ہے جی نو یہ بالکل ہی ایک عجیب قسم کا بیان ہے اور سازش ایکسپورٹ کی گئی تھی ہے پھر وہاں سے امپورٹ کی گئی اب مطلب یہ ہے کہ اصل میں بات ہی ہوتی ہے کہ جب آپ کوئی ایک بات ایسی کر دیتے ہیں جس کی کوئی بنیاد نہ ہو پھر اس کو سچ ثابت کرنے کے لیے آپ کو سو جو ہے نہ وہ غلط باتیں کرنی پڑتی ہیں اصل بات میرے حساب سے یہ ہے کہ نہ کوئی بیرونی سازش ہوئی تھی نہ کچھ تھا یہ ریجیم چینج ہوئی ہے یہ ساری پارٹیز مل گئی تھی آپس میں اور انہوں نے جو پاکستان میں کنگ میکرز ہیں ان کے ساتھ سازباز کی اور وہ کر کے یہ ایک ڈیموکراتک طریقے سے پاکستان میں انہوں نے ریجیم چینج کی پارلیمنٹ اور ووٹ آف نو امران خان صاحب اگر یہ پارلیمنٹ میں رہتے تو کل کو یہ دوبارہ بن جاتے ہیں کہ انراز ہو گئی تھی دوسری پارٹی بشارت صاحب آپ کو پوائنٹ ہمارے پاس آ گیا ہے مارنہ صاحب آپ کو کیا لگتے تھے صرف بشارت صاحب نے کہا کہ یہ کوئی ریجیم چینج تھی ہی نہیں امریکہ کی بالکل انوالمنٹ نہیں تھی لیکن امران خان کہہ رہے ہیں کہ بدقسمتی سے جو شواہد سامنے آئے ہیں باجوہ نے امریکہ کو باور کروایا کہ میں جو ہوں امریکہ مخالف ہوں اس لیے مجھے ہٹانے کا منصوبہ امریکہ سے جو ہے وہ درامت شدہ نہیں ہے یہ ان کا بیسیکلی جو بیان تھا وہ یہ تھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا کچھ تھا یا نہیں تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ فائضہ دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ امران ہو یا ہم ساری عوام ہو اس چیز سے کسی کو انکار نہیں کر جیم چینج نہیں ہوا تھا ہوا تھا امریکہ نے کروایا تھا یہاں کے ہینڈلر اس کے جو ہے فسیلی ٹیٹر تھے اس پہ تو کسی کو ڈاؤٹ ہی تھی یہ سارے چوروں کو کٹھے کرنا یہ بغیر ہینڈلرز کے کیسے پاسیبل تھا ممکن ہی نہیں تھا بات یہ کر جیم چینج کروایا اس نے کروایا خاطر ڈونڈل لوگ کا سامنے ہے کیوں نہیں اس کے اوپر انکواری کرتا سپریم کورٹ کرے نا یہ مسک مجھے کیوں ڈالا ہوا سب کو درخواست دی ہوئی ہے اپلیکیشن ہے پریزیڈنٹ کہہ رہا ہے سپیکر کہہ رہا ہے پوری ان کی جماعت کہہ رہی ہے کروا کر دیکھ لو کس میں لکھا ہوا ہے کس کو ڈریس کر رہا ہے وہ کس کو چینج کر رہا ہوا ہوتا رہا ہے اس کو تو جب یہ بات وہ آپ کو تو پتہ ہے نا یہ این کی ابھی کمزوری اس کی وجہ کے لیڈر ہے کیا کرے اس نے کہا کہ میں نیوٹر رہوں گا یکرین اور رشیا کے معاملے میں آپ کا یہ باجواہ ڈریس کرتے ہیں جب پیچھے کوئی نہ ہو جو سپر پاور ہوتا ہے ملک میں چیم اگزیکٹیو ہوتا ہے کنٹری کا اس کے پیچھے اس کی ادھاری کھڑے نہ ہو اس کے بلازمی کھڑے نہ ہو تو کیا کرے گا تو ابھی بھی آئی ایم ایپ نے آپ کو کرزہ دینا بھیک دینا سود دینا حرام دینا اور رامبو دینی تھا کہہ رہا بھی آپ جائٹ ہو سارے سارے بلو کٹی کٹی کرو میں جناب پیسے تب ملیں گے یہ جن کی بیس بیس پندرہ پندرہ تیس تیس لاکھ ترہائیں اور بہار پے کے اساسے یہ کہاں سے پڑے گے ابھی سارے کو پہنشوں پکڑ رہے ہوں گے شراج صاحب نے بہت اچھا شہرہ کیا کہ جن کو تکلیف ہے وہ کہا ہو گئے جناب یہاں سے ایک سپورٹو گھدر گئی ہے پھر وہاں سے انڈوز ہو کہ یہاں ہی ہے یہ یہاں ہو جا وہاں ہو پتہ سب کو ہے کہ کیس نے کروایا تھا اور یہ وہ لوگ ابھی جو ہم انتیتر لے کر رہے ہیں ان کی کہ جناب تھوڑا نرم جو ہے نرم گوشہ رکھے کیونکہ ہمارے آپ کو پتہ ہے نو در وہ بلجیم میں ساتھ ہیں پھر اسٹریلیا میں بھی یہاں جناب وہ پنامہ لیگ میں بھی چار پاس سو بندے کا لام ہے لنڈن کو دبے ایک کتر ہے جناب دیکھو جناب ایسے نہ ہو کہ ہم ٹفالٹ ہو جید سارا ہمارے وہ ساسی نزبت ہو جی مہاں ویسے نہ ہو کرکی کر لیں کیونکہ کرزہ تو دینا نا تو کھایا انہی حرام گھورو نہیں ہے جن کے جوانے ساسے باہر ہے اور کون ہے ایسا وام کا تو ستیانس کر دیا یہ بیانیاں بنانا جی بیانیاں ایک دوسرے کے جوانے وہ پپل پارٹی اور دون لیگ ایک دوسرے کے جوانے دشمان مخالب پتہ نہیں ایک دوسرے کے کاتل بلاڑے یہ وہ ایک دوسرے کو غدار کہنے والے کہ پاکستان تو ٹکڑے انہیں کیا تھا ہمیں اس لی نہیں مرے وہ اس کو کیا کہتا تھا زرداری وہ اس کو کیا کہتے تھے یہ پھر سارے جوان وہ ہندرلر کیا کہتے تھے یہ سارے میں کٹھے کازے ہوگے ابھی جہاں وہ لسٹیں آئیں گی اساسے آئیں گے نکرے یہ نرپوٹے کہ بھائی کس کا کس ملک تو وہ اس کا ساپ دیا جائے گا پوچھے گی وہاں سب ملک کا بیڑا گھرک کیا یہ امران بیانیاں ادھر کرے یا ادھر کرے پتہ ساپ کو ہے کہ ملک کے قومی مجرم ساپ کو بتا ہے کہ کنوں نے کرایا تھا کنوں نے مجھے بتائیں ابھی امریکہ والے اپنے کونسلیٹوں میں یا سفارت خانوں میں ابھی وہ جب اہمینے کیوں نہیں جا رہے ہوئی ابھی کیوں نہیں بلا رہے ابھی وہ لہور میں وہ اہمینوں کے گھروں میں کیوں نہیں جا رہے کونسلیٹ امریکہ کے ٹھیک ہو گیا وہ میں دو مہینوں میں کو زیادہ تھا کہ محبت قربت بڑھ کی تھی کہ جناب فلانہ بھی جا رہا ہے فلانے پشاور والے میں کراچی کونسلیٹ بھی بلا رہا ہے کہاں تھے کون تھا جرس فرمایا آپ نے لیکن وقت کی کمی وجہ سے آگے بڑھنا پڑے گا ناظرین دوسرے سوال کی جانب جاتے ہیں جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ اس وقت پاکستان میں جو سیاسی گرفتاریاں ہیں وہ عروج پر ہیں ہر روز ہم کوئی نہ کوئی نئی گرفتاری جو ہے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں ابھی ریسنٹی شیخ رشید کی گرفتاری اور اس کے بعد جو ہے اب شوکت ترین جو ہے وہ نشانے پر ہیں آہ سابق وزیرہ حضانہ جن کے حلاف جو ہے آہ دو ہزار بائیس فروری میں جو ہے ایک مبینہ آڈیو لیک ہوئی تھی اور اس بیس کے اوپر جو ہے وہ مقدمہ بنایا جا رہا ہے شیراز صاحب کیا کہیں گے اس حوالے سے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ سلسلہ کہیں پہ رکے گا یا ایسے ہی چلتا رہے گا بائیدہ دوزار آہ نائنٹین سیونٹی تھری کو ہمارا جو آئین ہے نا پاکستان ویسے میں اس کو آئینے سرزمین کہتا ہوں یہ ایک سرزمین ہے جس میں آئین نہیں ہے یہ without آئین ہے یہ ہمارا ملکہ لیکن ویسے پچاس سال ہو گئے ہیں ہم نے تیتر کا آئین جو ہے وہ بڑی مشکل سے ایک بنایا اس کے تحت ہماری حکومتیں تبدیل ہوتی ہیں اور یہ گولڈن جبلی جو ہے ہم منا رہے ہیں اس سال پاکستان کے آئین کی لیکن پاکستان کی تاریخ میں آپ کو پتا ہے پینتی سال تو مارشلہ آ رہا ہے اس میں بڑے بڑے لمبے مارشلہ آئے ہیں پھر جو باقی ٹائم رہا ہے وہ بھی کئی نہ کئی بظاہر تو حکومتیں سیمل ہوتی ہیں لیکن جس طرح سے ابھی یہ ولی حکومت ہے تو دو تین حکومتیں چل رہی ہوتی ہیں تو جو جیسے ایک ہوتا ہے ویسے ہی ہوتا ہے کبھی ابھی آپ دیکھیں نا عمران خان بھی میدان میں موجود ہے زرداری بھی بیچ میں کھیل رہا ہے پھر نواز شریف بھی کھیل رہا ہے پھر شباز شریف بھی کھیل رہا ہے مرانا فضل عرمان بھی موجود ہے سب لوگ اپنے اپنے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں لگلگی بج رہی بج رہی اور معاملات ان کے چل رہے ہیں دیکھیں یہ جو گرفتاریاں ہوتی ہیں نا یہ سیاسی گرفتاریاں ہوتی ہیں اور یہ جتنی بھی عرقات اور سکنات ہو رہی ہیں جو بھی معاملات ہو رہے ہیں یہ معورہ آئین باتیں ہو رہی ہیں یہ سیاسی گرفتاریاں ہیں اس کا اثر ایک پارٹی کو دیوار پہ لگانے کے بجائے آپ دیکھیں نا نا بھٹو کی حکومت سیمٹی سیون میں زیاو لگ نے ختم کی تھی ایٹی ایٹ میں بینظیر کی حکومت واپس آ گئی علاقے اسٹیبلش میں نہیں چاہتی تھی کہ اس کی حکومت آئی لیکن پھر عوام اس کے پیچھے تھی انہوں نے سب کچھ کیا ایم پی ایم بنائی کیا 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 پیپل پارٹی کو دیوار پہ لگانے کے لیے لیکن بھٹو پاپولار لیڈر تھا ایٹی ایٹ میں اس کی بیٹی پھر دوبارہ حکومت میں آگئی یہ جتنی باتیں ہوئیں عمران پاگل نہیں ہے وہ اتنا بے فروف نہیں ہے وہ جو اس کو پتہ ہے کہ جو بھی یہ مجدہ حکومت کرے گی یہ اس کے فائدے میں آئے آئے گا اور عوام اس کے ساتھ ہوگی اور یہ جو گرفتاریاں ہیں یہ اس کی آوازیں جو ہے وہ بند کرنے میں کام کرتا رہا ہے وہ در سے لگا کر کسی طریقے سے یہاں پہنچ گیا ہے شیخ رشید جو ہے وہ پہلے کہتا تھا میں کسی اور کا آدمی ہوں لیکن ابھی گرفتار ہو گیا تو رانہ سناولہ نے کیونکہ زیادہ یہ شیخ رشید صاحب بولتے تھے تو اس کے آواز بند کرنے کے لیے کیا گیا اس کا کچھ اس کا کچھ اثر نہیں پڑھنے والا اس کا اُلٹا اثر پڑے گا اور جو بھی یہ گرفتاریاں کر رہے ہیں یہ اُس کی پاپولارٹی کو ختم کرنے کے لیے کر رہے ہیں امران خان صاحب نے بھی کچھ شرائط رکھی ہیں پہلے سوال میں ہم نے ڈیل کیا کہ امریکہ کے ساتھ تھوڑا ایزی رہو تو اسی کا ایک اسی کی ایک اس کا نتیجہ تھا اور دوسرا چونکہ یہ الیکشن نہیں کروا رہے ایک مہینہ ہو گیا آج آئین کے خلاف ہم چل رہے ہیں تو آئین تو ہے ہی نہیں بلکل اب تو ہائی کوٹ کا حکم بھی آ گیا ہے اب دیکھتے ہیں کہ آگے مزید کیا اس میں جو ہے وہ ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں کیا کہیں گے آزم حان صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس طرح سے گرفتاریوں پہ گرفتاریاں ہو رہی ہیں اور اب تو ہم نے دیکھا شوکر ترین کے حوالے سے بھی جو ہے اب مقدمہ بنا دیا گیا ہے مبینہ آرڈیو کے حوالے سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب تک اگر کوئی بندہ آن نہیں کرتا کہ یہ آرڈیو میری ہے تو اس بیس پہ بھی اس کے اوپر مقدمہ بنایا جا سکتا ہے لیکن جی اس کے لئے تو فرانسک لیب موجود ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک جمہوری دور میں جمہوری ورکرز اور کارکنوں کو اور پولٹیکل ورکروں کو گرفتار کرنا یہ جمہوریت کے موہ پر ایک تمانچہ ہے اس کے موہ پر کالک ملی جا رہی ہے سابقا دور میں عمران خان صاحب کے دور میں بھی ناجائز گرفتاری ہوئیں اور اب وہی سلسلہ اگر یہ انہوں نے شروع کر دیا ہے تو یہ نہ ملک کے لیے بہتر ہے نہ سیاست کے لیے بہتر ہے نہ جمہوریت کے لیے بہتر ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ افعام و تفہیم کرستہ اپنا ایج ہے اس کے ناجی صاحب ہمارے چیف اریٹر ہیں اس گروپ کے چیرمین ہیں وہ بارہ مرتبہ اپنے پروگاموں میں یہ بات کہہ چکے ہیں کہ خدارہ ملک کے تمام سیاستدان ایک میز پر بیٹھیں آپ ملک کے معاشی سے کام کے لیے بات کریں چارٹر آف ایکانومی پر بات کریں آپ ایک متفقہ اور مضبوط جمہوری نظام کے لیے بات کریں لیکن سیاستدان اس طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہے تو آج جو کچھ ہی ہو رہے تو کل آنے والی حکومت پھر ان کے ساتھ بھی کچھ کرے گی تو میں ان یہ جو سیاسی گرفتاریاں ہو رہی ہیں میں اس کے خلاف ہوں اور میں نہیں سمجھتا کہ جمہوریت کے حق میں بہتر ثابت ہوں گی ٹھیک ہے بشارت صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے آزم صاحب نے کہا کہ میں اس کے حق میں نہیں ہوں لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو کہا یہ جا رہا ہے جو ہمیں نظر بھی آ رہا ہے کہ اس سے عمران خان کی پاپولیریٹی جو ہے وہ دن بے دن بڑھتی جا رہی ہے اور دوسری طرف حالیہ بھی کچھ دنوں میں عمران خان نے جیل بھرو تحریک کا اعلان بھی کر دیا تھا تو کیا یہ ان کے لیے پوزیٹیو امپیکٹ پر رہا ہے ان پہ دیکھئے بات یہ ہے کہ کسی جگہ پر آپ کو ریڈ لائن ڈراؤ کرنی پڑے گی عمران خان صاحب کے زمانے میں بھی سوشل میڈیا کے لاز بنے اور اس طرح کے لاز بنے جس میں کہ ایک حد مقرر کی گئی اور اخبار نویسوں کو بھی پابند کیا گیا کہ ایک حد سے نہ پڑھیں دیکھیں آپ نے دو چیزوں کا خیال رکھنا ہے ایک اس ملک کی سالمیت اس پر کوئی آنچ نہ آئے اس کے خلاف کوئی سازش نہ کرے دوسرا جو ہے آپ اپنی فوج کے خلاف جو ہے کسی قسم کی کوئی بات جو ہے میڈیا پہ اور عوام کو اس کے خلاف اکسانے کے لیے یا فوج کے اندر میوٹنی یعنی بغاوت پیدا کرنے کے لیے کوئی بات کرتے ہیں تو اس کی سزا رکھی گئی یہ آئین میں بھی ہے آپ کے قانون میں بھی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک انڈیا کا جو ہے میجر ہے ریٹائر میجر وہ یہ بیان بہت زیادہ ایکٹیف ہے سوشل میڈیا پہ پاکستان پہ بہت ریسرچ کرتا ہے پروگرامز کرتا ہے اس نے گھراو آ ریا اس کا نام ہے اس نے یہ بیان دیا کہ ہم عربوں روپے خرچ کرتے تھے انڈیا والے کہ پاکستان کی عوام کو پاکستان کی فوج کے خلاف کر دیا جائے تو ہم وہ نہیں کر سکے کیونکہ پاکستانی عوام جو ہے پاکستانی کی فوج سے وہ بہت محبت کرتی ہے لیکن جیسے کہ عمران خان صاحب کے زمانے میں ہوا کہ ان کے کچھ لوگوں نے اس طرح کی کوششیں کی کہ فوج میں جو ہے بغاوت پیدا کی جائے یا فوج کے خلاف کیا جائے عوام کو اور لگاتار اس طرح کے بیانی یہ دیئے تو ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں وہ بہن روپیہ جو ہے ہم نے خامقے ضائع کیا ہے تو پاکستان میں خود ہو رہا ہے تو دیکھئے یہ دوسری بات یہ کہ جہانگی یہ جو شاکترین صاحب کی بات ہے انہوں نے اس طرح کی دو ٹیلی فون کالز کی ایک پنجاب کے وزیر خزانہ کو کی اور ایک کے پی کے وزیر خزانہ کو کی جس میں انہوں نے ان کو اس طرح کی باتیں کی کہ جس سے کہ ملک کو نقصان پہنچ سکتا ہے ملک دیکھیں اگر ملک کی اکانومی تباہ ہوتی ہے ملک کو آئی ایم اف اکرزہ اس وقت نہیں ملتا ملک جو ہے وہ دیوالیا ہوتا ہے تو اس سے کیا صرف جو ہے وہ ان کا نقصان ہوگا جو پی ڈی ایم والے ان کا کوئی نقصان نہیں ہوگا یہ تو تاجر لوگ ہیں یہ تو قیمتیں بڑھا کر اپنا سارا نقصان دس گناہ زیادہ اس سے پیدا کر لیتے ہیں اب دیکھیں نا انہوں نے آتے کے ساتھ ہی انڈوں کی قیمتیں جو ہے وہ تین سو روپے درجن کرتی جو چکن یہ قیمت ہے اس وقت یہاں کی سپر مارکٹ میں وہ جو ہے آٹھ سو روپے کلو دیکھ رہا ہے تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن یہ ہے کہ کوئی لائن ڈراؤ کرنی چاہیے لائن ڈراؤ کرنی چاہیے مانڈلہ صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کوئی لائن ڈراؤ کرنی چاہیے یہ گرفتاریاں اور اس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دن بدن کچھ نہ کچھ ایسا کیا جا رہا ہے کہ جس سے عوام میں بھی بدمزگی بڑھ رہی ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ سیاستدانوں کے جس طرح سے زبان ہے جو الفاظ استعمال کر رہے ہیں دوسرے کے حلاف یہ چیزیں کیا اثر ڈال رہی ہیں پاکستان کے اوپر اور پاکستان کی سیاست جو ہے وہ کس طرف جا رہی ہے دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بندہ جس چیز کا اہل ہے نا یا جو اس کا پروفیشن ہے اس کو اس پروفیشن سے بلایا جائے چور ہے تو چور کو چور کہیں ڈاکو کو ڈاکو منی لانڈر کو منی لانڈر کیا ہوا خانے کعبے کے اندر کھڑا ہے یا مسجد میں کھڑا ہے یا کسی لباس میں کھڑا ہے اس لباس کے یا کسی بلڈنگ کے اندر بیٹھا ہے اگر وہ چورہ ملک کا ستیہ ناز کر رہا تو اس کو پوائنٹ اوٹ کریں تاکہ یہ سچ بولے گا تو یہ ملک جاری صحیح ٹریکشن پہ جائے گا دیکھو رو شوق ترین کی بات کرتے ہیں تو وہ کالم لکھا وہ صحابی جو ایکسپریسک والا تھا جنرل باجوہ سے ملکے آیا جب تو اس نے کیا لکھا کہ شوق ترین کو جب وزیر خزانہ بنایا جا رہا تھا تو ہم نے کہا جناب اس کے اوپر تو کیس ہیں گو آٹھ مقدمیں تو میرا خیال ہے جب آٹھ مقدموں والا وہ کہتا ہے وہ دوسرا یہ صحیح والے کو میں نے کہا کہ بھئی اس کیا جوان وہ کرو نیاب سے پھر وہ کیس بھی ختم ہوگی پھر جب معیشت سمبلی تو پھر میانے صاحب لگا ہے کہ یار جب اس نے سبالی نا تو سمجھنے سوچنے والوں نے جو ویزلے کرتے ہیں انہیں کہا یار اگر آٹھ مقدموں والا ملک کی معیشت بہتر کر سکتا ہے تو یہ سارے ملک کے جو ہیں نیاب مقدمات ہی کیوں نہ ختم کر آ دیں یہ لائی کیوں نہ ختم کر آ دیں سارے منی لانڈرز اور تمام نیاب زدگان جو ہیں ان کی حکومت بنا دیتے ہیں کیسی معیشت اٹھے گی پھر وہ کعپی جب کی تو پھر جو بیڑا میرا کہا کہ تاریخ میں کامترین زخائر جو ہیں وہ رضرب رہ گیا ہمارے کا دور ابھی دمبرو پہ جا کے دیکھ رہے ہیں کہ ترہاں کیسے لینے میں ترہاں کا کوئی اثرہ نہیں اور میں پہلے کہا چکا ہوں یہ تمام مالیتی ادارے اور ایم ایف درکار تھے ان کا شٹ اپ کال دواز ہو نکل دے درد جاؤ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو اپنی اوقات میں رہ کے گزارہ کرو بھائی جب آپ کی اوقات تھوڑی ہے تو یہ جو یہ پرٹیکال اور یہ ساری گاڑییں مڑییں بینگلے حوزز اور بند کریں تمام کی طرح لے آئیں درہا لاکھ سے نیچے ان کو سمجھ لاکھ جی کہ پاکستان کیا ہے یہ جناب لائے کے کرزہ اپنے لیے لوڑ کے یہ پتہ کہ ملک کو دوالیاں ان سے بچا رہے ہیں وہ وام دوالیاں ہو چکی ہے وام جب بجلی کا بھیل دیتی ہے آٹا کھریتی ہے چاول کھریتی ہے دالے کھریتی ہے سب سے ان کو دوالیاں پان کے دورے پڑھ رہے ہیں اور جب وام دوالیاں ہوگی اور تم کا ان سے ملک دوالیاں ان سے بچا رہے ہیں مجھے ان سے بندہ پوچھے کو وام تو پہلے دوالیاں ہو چکی ہے ان کے پاس جا کے ان کے گھروں کی حالت دیکھیں چولیں ان کے نہیں جل رہے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ کہاں سے بجلی کے بیلات آ کریں کیسے سبزیں کھریتے ہیں بچوں کی فیسے کدھر سے دیں مجھے بتاؤں کہ یہ جو دوالیاں وام پہلے دوالیاں ابھی عوام کو بیل کو ٹوتھ اور ہر بندے کو ہر علاقے میں پتا ہے کہ جب یہ سیاست آنو یہ برکریٹس ہوں کہ ان کی اوقات نوکریوں سے پہلے کیا ہوتی ہے بلکل یا سیاست میں آنے سے پہلے کیا ہوتی ہے اور جب جناب دوچر چھے بینے لگتے ہیں اور مامے کا مال سمجھ کے جب سرکاری خزانوں کو تباہ کرتے ہیں بیڑا غرق کرتے ہیں تو پھر اربتی بن جاتے ہیں پھر پتہ نہیں کس کس ملک میں جزیرے بن جاتے ہیں کہاں کہاں امپائر بن جاتے ہیں پوچھے تو کہتے ہیں پکڑ لو یہ کرو ورک کرو اور جگر پکڑنے ہیں یہ داروں میں ہمت ہے عدلیہ میں جرت ہے تو مجھے بتائیں یہ بہتر ہے کہ وہ سانے مادل ٹاؤنٹ دن تھے آڑے قتل تھے کہاں تھے دارے آج کا ہے صاحب آپ کی ڈسکشن بہت زبردست ہے لیکن آگے بڑھنا پڑے گا تیسٹے سوال کی جانب ناظرین جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ ابھی آج جو ہے پی ایس ایل کا جو سیزن ایٹ ہے اس کا دوسرا دن ہے اور اس حالے سے جو ایکسائٹمنٹ ہے اور اگر اس کی بات کی جائے تو بڑا جوش و خروش میں دیکھنے کے ان نظر آ رہا ہے اور آج جو تھا وہ دوسرا دن ہے اور آج ایک دوسرا میچ کھیلا جائے گا لیکن ناظرین اس سے پہلے اگر پاکستان کی جو اب کی سیچویشن ہے اس پاکستان آئی ایم ایف کے جو ہے کہہ کہہ سکتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ہی اوپر نظر جمعے بیٹا ہے کہ کسی طرح سے ہمارے آئی ایم ایف کے ساتھ معایدے ہو جائیں اور ساتھی ساتھ ہم نے جس طرح سے بیروزگاری مہنگائی افلاس اور جس طرح سے پاکستان میں سیاسی ادم استحکام ہے اس وقت پاکستان کی سیچویشن ایسی نہیں کہ ہم کہہ سکے کہ اس طرح کی پروکار تقریب جو ہے وہ منقد کی جاتی لیکن پی ایس ایل کے جو جتنے بھی سات ایڈیشن گزرے ہیں ان کی جو اوپننگ اور کلوزنگ سرمنی ہے وہ اتنی زبردست اتنی شاندار اور اتنی مہنگی نہیں کی گئی جتنی پی ایس ایل کے سیزن ایٹ کی اوپننگ سرمنی کی گئی ہے ناظر جن اس اوپننگ سرمنی کے چرچے نہ صرف پاکستان میں ہے بلکہ پوری دنیا میں ہو رہے ہیں کہ پاکستان نہیں اتنی زبردست اور اتنی مہنگی اوپننگ سرمنی کی تو میرا سوال کچھ اس طرح سے ہے اپنے پینلس سے شراع صاحب کہ کیا اس تمام تر سچویشن میں اتنی مہنگی سرمنی کرنا بنتا تھا اور پی سی بی کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا پیسہ ایک تو میں یہ جو پی ایس ایل ہے اس کے پاکستان میں ناکات پر جو ہمارے جو لوگ ہیں یا ہمارے جو ارگنائزر ہیں جس نے بھی یہ شروع کیا یہ ایک بڑا اچھا ایونٹ ہے اور ہم لوگ ٹینشن کے بارے ہوئے مہنگائی بیرزگاری لڑائی جگڑے تک کون فساد ٹرافک یہ سارے مصیبتوں کے مارے ہوئے تو ایک اچھا زینی اسودکی کے لیے ایک اچھا خیل ہے اور یہ پاکستان میں انٹرنل ہے نوٹ آٹ ہم اس کی حمایت کرتے ہیں اس کی مکمل حمایت کی جانی چاہیے اور آئی ہوپ کہ پاکستان بل ڈو ویل دیکھیں یہ انٹرنل جو ہے جو ہے ہر ملک جو ہے وہ آئی نوٹ آٹ شراع صاحب ایک اچھا ایونٹ ہے ہم اس کی حمایت کر رہے ہیں لیکن یہاں پہ جی جو آپ کا سوال ہے وہ بڑا ریلیمنٹ ہے میں اسی طرف آ رہا تھا دیکھیں یہ جو لوگ ابھی حکومت میں ہیں آپ کو آپ کو لگتا ہے جب ان کو ٹی وی پہ دیکھیں ان کے سوٹ ان کے معاملات جس طرح کے ہیں جس طرح ان کے رنس ہیں اٹھنا بیٹھنا ہے وہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ یہ آپ کے ان کا اس عوام سے کوئی تعلق ہے آپ نے کبھی یہ سوان کا پل دیکھا ہے کہ ایک اینڈ سے دوسرے اینڈ پہ جائیں تو کم از کم ایک سو بیکاری آپ کو ملے گا مانگنے والا اور پھر راولپنڈی شہر کی بات کر لیں اسلامباد کی بات کر لیں بیریہ کی بات کر لیں جو یہ نہیں یہ جو سوسائٹیاں بنی ہوئی ہیں وہاں پہ بات کر لیں آدھی سے زیادہ جو پاپولیشن ہے ہماری جو ہے نا وہ آدھی تقریبا جو ہے وہ بیکاری ہے یعنی لوگ سڑکوں پہ آپ کو ملیں گے ہر کونے پر ہر بینک میں ہر جگہ چلے جہیں بیکاری آپ کو ملیں گے آپ کہیں جان نہیں چھوڑا سکتے ہیں وہ کہیں گے آپ کو اللہ کا واسطہ آپ کو اپنی ماں کا واسطہ آپ کی اپنے رسول کا واسطہ کچھ تو کوئی دیکھ جاؤں گی تو آپ کتنے لوگوں کو دے گے لیکن یہ کیا اکومت میں یہ جو لوگ آئے ہیں یہ کیا آپ کو لگتے ہیں کہ ان کا تعلق پاکستان سے اس عوام سے ان کا کوئی تعلق ہے دیکھیں امران سن لیں تو لے نا اگر سوال ہی رکھا ہے تو سن لیں امران صاحب آئے تھے تو ان کیا کیا تھا ان گریبوں کے لیے وہ اکومنڈیشن کے لیے کہ وہاں بس ہو جائیں کھانا کھالیں آہ انہوں نے اسٹریٹی میئر جو ہوتے تھے وہ کفائی شہری مہم چلائی تھی لوگ کو شلوار کمیج پہنے کے لیے کہا چپلی پہنے کے لیے کہا آپ کا کلچر پرموٹ کرنے کے لیے اس کا مزاک اڑایا گیا لیکن ہم لوگوں کا جو ریڈ سن ہے صرف سترہ گریڈ کا اٹھارہ گریڈ کا افسر ہے نا جو وہ گاڑی اس کو چھوڑنے کے لیے سرکاری آتی ہے اس کے دخلے اور در سے اٹھا کے لاتی ہے اور یوکے میں بہت اچھی دسکشن کر رہے ہیں لیکن چونکہ باقی کمی ہے باقی بھی مہمانوں کو پروگرام میں شامل کرنا ہوگا یوکے میں جو منیسٹرز ہیں نا منیسٹرز ہیں یا چیف منیسٹر جو پرائم منیسٹر ہے کہیں کوئی گاڑی نہیں رکتی نا کوئی پروٹوکول ہوتا ہے اپنی فائلے خود اٹھاتے ہیں انڈرگراؤن میں بسوں میں ٹکسیوں میں سفر کرتے ہیں منیسٹر اور ایم پیس ان کا کوئی پروٹوکول نہیں ہوتا اور یہ سوری آپ کو کٹ کرنا پڑے گا جلدی سے بشارہ صاحب آپ پیس پہ کمنٹ دیجئے گا کیونکہ شورٹ سا کمنٹ ہے اور بیسکلی ہم نے اور چیزوں کو ڈسکس نہیں کرنا جس میں یہ پوچھنا چاہی ہوں کہ موجودہ صورتحال میں اتنی مہنگی اوپننگ سرمنی کیا بنتی تھی دیکھیں یہ ساری سپانسر ہوتی ہیں اور یہ مختلف کمپنیز اس کے پیسے دیتی ہیں تو وہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کوئی تھوڑی انٹرٹینمنٹ اس قوم کے لیے ہو گئی اس کے ساتھ ہی آپ یہ دیکھیں بڑی امپورٹن بات آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک کینیڈا کی فاس فوڈ شاپ کافی شاپ جو ہے وہ کھلا ہے اس کا ایک فرنچائز لاہور میں تو پہلے دن کی اس کی جو سیل ہوئی ہے اس نے ساری دنیا کے ریکارڈ توڑ دی ہیں میں کیوں یہ بتا رہا ہوں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمارے عوام کے پاس بہت پیسہ ہے ہماری صرف حکومت غریب ہے تو پھر ہم کیوں ہوتے ہیں روز کی عوام مر رہی ہے عوام کی اوپر میں ہنگائی کا بوجھ ہے نہیں میں آرز کرتا ہوں کہ جو آپ کے سیاستدان ہیں یہ پچھلے کم سے کم چالیس سال سے جو میں دیکھ رہا ہوں وہ یہ بری طرح لوٹ مار کر کے انہوں نے اس کا پیسہ ملک سے باہر ٹرانسفر بھی کیا ہے یہاں بھی کارخانے بنائیں اور جو عام غریب ہے وہ تو بری طرح پسر ہے اور میڈل کلاس لیکن جو ہماری اپر میڈل کلاس ہے جو ہمارے یہ لوگ ہیں جو کہ پروپرٹی کا بزنس کرتے ہیں جو کہ یا فارمرز ہیں ان کے پاس بہت پیسہ ہے یا سہستدانوں کی اولادیں ہیں یا جو ہے نا بیورو کریٹس سے حرام کماتے ہیں ان کی اولادیں ہیں ان کے پاس بہت پیسہ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے اس پیسے کو سو کرتے ہیں اچھا انیشیٹیف تھا اور انہوں نے اچھا کہ ایکسپنسیف اوپننگ سرمنی کر دی جی ہاں کیونکہ اس ملک کا یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ بالکل دیوالیا ہو چکا ہے حتم ہو چکا ہے وہ تاثر شاید نظر بھی آ رہا ہے آپ کو پوائنٹ ہمارے پاس آ گیا آزم صاحب آپ کیا کہیں گے آپ کو بھی لگتا ہے کہ اچھا انیشیٹیف لیا گیا اور ہم اس کے متحمل ہے جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر ہر ایونٹ کا اپنے ایک سائن ہوتا ہے خوشی ہوگی تو ڈھول بجے گا میوزک بجے گا اور اگر موت ہوگی مرگ ہوگا تو وہاں پہ سوگ کی کیفیت ہوگی یہ ایک انٹرنیشنل ایونٹ ہے جو ہم سیلیبریٹ کرنے ہیں تو اس موقع پہ اگر قوم کو کچھ لمحات انٹرٹینمنٹ کے مل جائے ہیں تو میرے خیال ہے غنیمت ہے اور یہ ریوینیو جو ہے آٹومیٹیکلی پی سی بی جنریٹ کر لیتی جو اوپننگ سیرمنی ہوئی ہے جتنا اس پر لگا ہے میں سمجھتا ہوں کہ دو یا تین گناہ زیادہ پی سی بی نے واپس لے لیا ہوگا چلے ٹھیک ہو گیا ماندہ صاحب آپ نے بھی اس پر جلدی سے کمنٹ کرنا ہے کیونکہ ہمارے بس ٹائم بہت شاٹا آپ کو کیا لگتا ہے کہ اچھا کیا گیا موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے دیکھیں پہلی بات یہ ہے جو کھیل ہے نا یہ صحت معاشرے کی ایک نشانی ہے کھیل سے ہم اختلاف نہیں کر رہے ہم اوپننگ سیرمنی سے کر رہے ہیں کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ صحت مد مومنوں کو پسند فرماتے ہیں ایک بات یہاں تک دوسری بات ہے کہ جب ہم اپنی اوقات میں کوئی بھی کام نہیں کرتے تو میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں یہی فرمایا بے شک اللہ فضول خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا فضول خرچ شیطان کا بھائی ہے آقا علیہ السلام کی حدیث ہے عزتہ خضل فہی عوضی والا کہ جب حکمران سرکاری خوزانے کو باپ کا مال سمجھ لیں بالکل وال امانت مغنمہ اور جو مالک نیمت ہے جو امانت ہے اس کو یہ مانتے ہیں ان کے پاس جو خرچ کرتے ہیں بلکل امانتوں کو مالک نیمت سمجھ لیں تو یہ تباہی عذاب اللہ کی نشان نہیں ہے یعنی کوئی شرم نہیں آتی کہ ایک طرف بندے بسترے مرک پر مر رہے ہوں بیڈوں کے اوپر دعائی نہ ہو پینے کا پانی نہ ہو تو کیسے اوقات میں جوانے جیتنے جشن کرتے ہیں ماللہ صاحب آپ نے ایک ہی جملے میں سارے سارے اس کو ہماری کوسٹن کو بند کر دیا کہ کفائی چاری جو ہے وہ کرنی چاہیے اور موجودہ صورتحال میں اس جیس کو دیکھنا چاہیے تھا ناظرین آج کی پروگرام سے مجھے اور میرے مہمانوں کو دیجئے اجازت آنے کے بعد